کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے دلی کی یہ حکومت فقط پانچ سال تک ہے خواجہ کی بادشاہت اللہ دلی کی یہ حکومت فقط پانچ سال تک ہے خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے ایک پھڑ سی لگی ہے حضرت کی چاروں جانتی ہے کون عالی حضرت اللہ ایک پھڑ سی لگی ہے ایک پھڑ سی لگی ہے حضرت کی چاروں جانتی ہے کون عالی حضرت اللہ جانتا ہے حضرات سمی سے پہلے زماں سے پہلے مکی سے پہلے مکہ سے پہلے یعنی سارے جہاں سے پہلے جس نبی کے نور کو رب قائم ناتھ دے سب سے پہلے تقلیق فرمائی اسی رحمتِ عالم نورِ مجسم کے موجزات کمالات اخلاق اور قیدار کو بحسنِ خوبی شیخ میں پیش کرنے کا نام ناپ ہے جس کی خوبصورت اور قیمتی اشعار شاعر اہل سنت صلح خانِ رسول بلبلِ بابِ مدینہ تودیِ چمنستانِ رضا جناب غلام نورِ مجسم صاحب قبلہ سے ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے اور اپنی سماعتوں کے زنگ و شاف و شفاف آئینے میں پتیم کر رہے تھے حضرات حضرات غلامِ نورِ مجسم صاحب قبلہ نے کلامِ عالی حضرت سے اپنی شیری سماعت لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام شورہ ملکر اگر ایک ایک کلام لکھے تب بھی عالی حضرت کے ایک نزرے تب بھی عالی حضرت کے ایک نزرے کا جواب نہیں لاسکتے اس لیے تو شاید نے کہا تھا کہ میرا خیال ہمیشہ سلاش کرتا ہے علماء اکلام بالخصوص توجہ کا تعلیم حضرات ممبر شریف پر وہ تمام آفاقی شخصیات جلوہ فکر ہے جو دین کے مجالے میں مسلکِ آلہ حضرت کے لیے آتاب تھا اور رات کی تاریخیوں میں مسلکِ آلہ حضرت کے لیے مہتاب کی ایسیت لگتے ہیں حضرات میں جب ان لوگوں کے ترمیان بیٹھتا ہوں تو میں اکثر یہ شیر پڑھا کرتا ہوں ایک مرتبہ مچھل کے تہتے سبحان اللہ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیٹھ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیٹھ بیٹھا ہوں گھر میں جیسے سگے بھائیوں کے بیٹھ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیٹھ بیٹھا ہوں گھر میں جیسے سگے بھائیوں کے بیٹھ اور نامِ حسین فیل گیا ساری کائنات میں نامِ یزید فس گیا رسوائیوں کے نامِ حسین پیل گیا پھوری کائینات میں نامِ یزید فس گیا رسوائیوں کے بیر ایک مرتبہ مچل کے کہتے ہیں سبان اللہ شائر کہتا ہے کہ میرا خیال ہمیشہ سلاش کرتا ہے بریلی شہر کا نقشہ سلاش کرتا ہے میرا خیال ہمیشہ سلاش کرتا ہے بریلی شہر کا نقشہ سلاش کرتا ہے اور ہر ایک مفتی حوالے کو ڈھونڈنے نکلے میرے رضا کو حوالہ ہر ایک مفتی حوالے کو ڈھونڈنے نکلے میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے تو مظفر بھور کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ سند گلامی کی لے اور قادری مرتبہ مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ سند گلامی کی لے اور قادری بن جا بطفیلے کھا جائے اجمیر جنتی بن جا اور حسد کی آگ میں جلنے سے فائدہ چاہے رضا کا کھاملے دامن اور پریل بھی بن جا حسد کی آگ میں جلنے سے فائدہ چاہے رضا کا کھاملے دامن اور پریل بھی بن جا حضرات آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سب حضرت رضا اور پریلی کے کیسے ہو گئے آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سب حضرت رضا اور پریلی کے کیسے ہو گئے آلہ حضرت اور وہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مذہبے اسلام میں دورے پڑا سے لے کر آج تک کسی کو آلہ حضرت کا لکب نہیں ملا آلہ حضرت کا اسٹیٹس نہیں ملا لیکن یہ سننی پریل بھیوں نے آج سے کس سال پہلے کے ایک مول بھی کو آلہ حضرت کا لکب دیتی جا ہے آلہ حضرت کا اسٹیٹس دیتی جا ہے جتنے نادان یہ کہتے ہیں فر رہے ہیں سیف رضا آج ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں جو نام سے پہچان لے اسے حضرت کہتے ہیں اور جو خوشبو سے پہچان لے اسے آلہ حضرت کہتے ہیں جو ایک ماہ میں پورے قرآن کو حفظ کر لے اسے آلہ حضرت کہتے ہیں جو چند گھنٹوں میں اتولت المکھیہ کو تصنیف کر دیتے ہیں اسے آلہ حضرت کہتے ہیں اس لیے تو ایک شاید نے کہا تھا ایک مرتبہ مجھل کے کہتے سبحان اللہ کی کینا پرور حاصلوں کو جانے کیا تکلیف ہے ایک مرتبہ مجھل کے کہتے سبحان اللہ حضرات ابھی ہم سب کو ایک کتاب سماد کرنی ہے ایک بہترین تقریر سماد کرنی ہے شائر ملکہ ہندوستان جناب غلام نور مجسم سے ابھی آپ لوگوں نے کلام سماد کیا ہے ابھی خطیبہ اہل سنت ناشیر مسئلہ کی آلہ حضرت حمدرد قوم و ملت حضرت العلام حضرت علامہ مفتی مسوبر رضا صاحب کی بلا بھرنوی سے آپ کو کتاب سماد کرنی ہے بس ایک شیر سماد کر لے اور حضرت کو آپ کی حوالے کرتا ہو ایک مرتبہ مجھل کے کہتے سبحان اللہ غورت پور کا ایک شاعر کہتا ہے کہ مت برے لی پر پرسیے پگڑیاں اڑ جائیں گی ایک ہوا چل جائے گی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی آلہ حضرت کے سپاہی ہیں ہمیں کم مت سمجھ ہم سے متکرا منافق تھچیاں اڑ جائیں گی اور فخرِ اظہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم ابے ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنہ ٹوپیا اڑ جائیں گی فخرِ اظہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم ورنہ ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنہ ٹوپیا اڑ جائیں گی حضرت ناک سے اگر عشق سورتا ہے تو تقریر سے زندگی سورتی ہے حضرت ناک بگر تقریر کے ایک ایسا قاقص کا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ایک ایسا کھانا ہے جس میں لمک نہیں تو آئیے حضرت خطابت کے حوالے سے میں عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خمدرد قوم و ملت حضرت العلام حضرت علامہ مفتی مصور رضا صاحب قبلہ قرنوی سے آئیے حضرت کا استقبال لارے تکبیر کے فضاؤں میں کر لے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور حضرت کا نارے سے استقبال کر لے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت ارسے رئیس العلماء ارسے رئیس الحفار نارے تکبیر نارے رسالت روٹیرے لوٹ لیتے دین کو دین کے اچھالے میں پریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا نجانے سنیت پہ اور کتنی آفتیں یادی امام احمد رضا خاکا اگر پہرا نہیں موسیقی